اسلام علیکم بیوز کیسے آپ لوگ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ڈیلیسیس میں شامی کباب لے کر آئی ہوں ابھی چکن کا چکن شامی کباب بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو آپ بنا کر شٹور بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے تک اس کے ٹیپس میں بعد میں بتاؤں گے کہ کیسے شٹور کیا جائے تو ایک کوکر میں ہم نے ہاف کپ چنہ دال لی ہے چنہ دال کو میں نے آدھا گھنٹہ بھیگا دیا تھا اب اس میں کچھ مسالے ہم ایٹ کریں گے جس میں ہے سوکھا دھنیا 3 ٹیپل سپون 1 ٹیپل سپون 0 ہے اور تھوڑا سا جاوی تری کا ٹکڑا اور جائے فل ہے اور پانچ لونگ ہے کالی مریچ ہے آدھا چمت چار الائچی ہے گرین والی اور ایک بلیک والی ہے یعنی بڑی الائچی اور دو دالچینی کا ٹکڑا دو تین تیس پتہ ہے یہ سب مسالے ہم نے کوکر میں ڈال دیئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم تین آلو آلو کو ہم نے چھل لیا ہے اور اس میں دو پیاس کو موٹا موٹا کٹ کر کے ڈال دیا ہے تین چار ٹکڑے میں اور یہ چکن ہمارا چار سو گرام کے قریب ہے چکن ہم نے آئٹ کر دیا اور اب اس میں آئٹ کریں گے پانی پانی اتنا ہی آئٹ کریں جتنے میں آپ کے دال گل جائے چکن بھی اپنا پانی تھوڑا بہت چھوڑے گا لیکن دال بس سوکھی ہی رہے گیلی نہ ہو گل جائے گی تو پیسنے میں دکت ہوگی اور اس میں ہم نے لال میچ اور جنجا گارلک آئٹ کر دیا ہے ہزبے ضرور اور نمک آئٹ کر دیا ہے اب سارے انگریڈینس تو ہم آئٹ کر چکے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا چمس چلائیں گے اور آلو کو کیا کریں گے کہ آلو کو اوپر کی سائٹ کر دیں گے کیونکہ جب یہ بوائل ہو جائے گا تو آلو کو ہمیں اوپر ہی نکال لینا ہے علاہدہ کیونکہ اس کو ہم ہاتھوں سے میش کریں گے اور باقی سارے انگریڈینس کو ہم مکسی میں پیس لیں گے اب ڈھککن لگا کے پہلے تو اس کو میں فل فلم پر رکھوں گی جب ایک وصل آ جائے گی تو اس کے بعد میں نے اس کو سلو کر دیا ہے یعنی میڈیم فلم پر کر دیں گے ابھی دیکھا میں نے میڈیم فلم پر کر دیا ہے اور پانچھے سیٹیاں اس میں آنے دیں گے اس کے بعد میں گیس کو میں نے بند کر دیا تھا تو اب دیکھیں کوکر ٹھنڈا ہو گیا ہے اس کو ہم نے کھول لیا اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو اس کو ہم خوش کر لیں گے اس سے پہلے ہم آلو کو نکال لیں گے تھوڑا بہت پانی بچ جائے تو اس کو آپ جلا لیجے پانی ختم کر دیجے سکھا دیجے پھر اس کے بعد اس کو ہم نے پیس لیا ہے پہلے سارے میچوں کو نکال کر پیس لیا ہے پھر اس کے بعد سارے اور جو بچے تھے سب کچھ پیس لیا آلو کو میش کر کے ڈالا پیاز دو تین ہم نے باریک چوب کر کے ڈال دی ہے تھوڑا سا سوہ اور دھنیا اور ہری میچ پانچھے ہم نے ڈال دی کیونکہ تھوڑا چٹ پٹا اچھا لگتا ہے تو اس کے لیے ہم نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اب سارے کو ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اس میں ایک چیز میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی یہ چنے کا بیشن جو ہوتا ہے یعنی چنے کا آٹا وہ بھی تھری سپون میں نے ڈالا تھا اور تھوڑا اس کے ڈالنے سے تھوڑا کریسپی بھی ہوتا اور بہت اچھا بائنڈنگ بھی ہوتا ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے کریسپی ہوگا تو ظاہر ہے بہت ہی ٹیسٹی رگے گا اب ایک توا رکھتے ہیں اور اس کے ٹکیا بنا لیتے ہیں تیل جیسی گرم ہو جائے گا ہم چھوٹی چھوٹی اس کے ٹکیا بنا لیں گے آپ ٹکیا اپنے سائز سے آپ کا باب بنائیں جیسا آپ کو پسند ہے مطلب سائز لیکن بہت موٹا نہ بنائیں پتلہ بنائیں بڑا بنائیں لیکن پتلہ بنائیں تو یہ اندر تک اتھم اچھے سے ہو جاتا ہے اور کسپی ہو جاتا ہے تو ایک سائیڈ پانچ منٹ ہو گیا ہے تو دوسری سائیڈ ہم نے کر دیا دوسری سائیڈ بھی بہت اچھے سے یہ کوک ہو چکا ہے تو اس کی ہم پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو دیکھئے نا کتنا ڈیلیشیس سا کباب چکن کا بن کر تیار ہو گیا ہے اور اس کو فریز کرنے کے لیے اس میں جو میں نے سارے پیاز اور سوہ دھنیا میرچی ڈالی تھی وہ سب بلکل نہ ڈالیں باقی اسی طرح پیس کر فریزر میں رکھ دیں تو آپ اس کو جب بنانا ہو تو سارے انگریڈینس یہ والے یعنی ہری سبزیاں جو میں نے ڈالی پاؤں میں لگا کے تل کے دے سکتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ دعا ہم یاد رکھیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ